آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اعتقاف کے شرائط کیا ہے یعنی اگر کوئی آدمی اعتقاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا کیا شرط ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے مسجد میں چونکہ اعتقاف کرنا ہے اس لئے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان ہو اور یہ عام فہم بات ہے یہ کہنی کے ذورت نہیں ہے مسلمان ہی اعتقاف کر لگا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آقل ہو یعنی ہوش میں ہو اور سمجھدار ہو اس کا دماغ کام کر رہا ہو ورنہ اس کا دماغ کام میں نہیں ہے تو اس کے لئے تو ساری چیزیں معاف ہوتی ہیں اور تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ مسجد ہونا ضروری ہے اعتقاف کے لئے مسجد ہونا ضروری ہے کیونکہ مسجد کے بغیر کہیں اور پہ اعتقاف کرنا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اعتقاف کا ذکر ہوا ہے وہ مسجد کے ساتھی ذکر ہوا ہے جیسے سورہ بقرآ آیت 187 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم مساجد میں مسجدوں میں اعتقاف میں ہو تو عورتوں سے مباشرت مت تو اپنی بیگوں سے مباشرت مت تو یہاں اللہ رب العالمین نے اعتقاف کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے تو اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور بھی اعتقاف ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ یہاں مساجد کی شرط نہیں لگاتا یہ نہیں کہتا کہ مسجدوں میں اعتقاف کرو صرف یہ کہتا کہ اگر تم اعتقاف کرو تو بیگوں سے دور ہو لیکن مسجد میں اعتقاف کرو تو بیگوں سے مباشرت نہ کرو یہ کہنا دلیل ہے کہ اعتقاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ملتی ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعتقاف کیا ہے چاہے رمضان میں چاہے غیر رمضان میں وہ مسجد میں ہی اعتقاف کیا ہے مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتقاف نہیں کیا ہے اس لئے اعتقاف کے لئے مسجد کا شرط ہونا ضروری ہے یاد رہے کہ یہ شرط سب کے لئے ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر عورت بھی اعتقاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ مسجد ہی محس ہے بخاری کی روایتیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض ازوازِ متحرات نے بھی اعتقاف کرنے کی خواہی جائر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور مسجد میں خیمہ لگوایا اعتقاف کے لئے مسجد میں خیمہ لگوایا تو باقی جو ازوازِ متحرات تھیں انہوں نے بھی خیمہ لگوانا شروع کر دیا آگے لمبی روایت ہے یہ معاملہ کچھ الگ ہو گیا لیکن یہ روایت کا یہ ٹکڑا بتاتا ہے کہ اگر خواتین بھی اعتقاف کرنا چاہیں تو انہیں مسجد ہی آنا پڑے گا مسجد میں رکھنا پڑے گا گھر میں کوئی اعتقاف نہیں کر سکتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے آگے پڑھیں تو دو شرطیں اور بیان کی آتی ہے اعتقاف کی لیکن دونوں مختلف ہی ہے یعنی بعض علماء اس کو مانتے ہیں اور بعض علماء اس کو نہیں مانتے ہیں اس میں ایک شرط ہے تحارت کی چوتھی شرط جو بیان کی آتی ہے تحارت کی کی آدمی پاک ہو عورت پاک ہو تب ہی وہ اعتقاف میں بیٹھ سکتی مثلاعورت اگر ہے اس کی حالت میں ہے تو وہ اعتقاف میں نہیں بیٹھ سکتی لیکن یہ مسئلہ مختلف ہی ہے اسی طرح سے پانچ میں چیز ہے وہ بھی مختلف ہی ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اعتقاف میں بیٹھے گا یا عورت تو دن میں اگر اعتقاف میں بیٹھیں گے تو وہ دن روزے کی حالت میں بگارنا ہوگا یعنی بیگر روزے کے دین میں اعتقاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ بھی مختلف کی ہے تو یہ چند باتیں تھیں اعتقاف کے شرائط سے متعلق کیا کیا شرطیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں